موسیقی وہاں پہ ہمارا یہ حق ہے بات کرنے کا کہ ہم اپنی ان تمام باتوں کو اپنے ناظرین تک پہنچائیں تاکہ جیسے ہمارے تہوار آتے ہیں ہمارا کرسویس آتا ہے عدل قیمت مسیح آتی ہے یا ہم نیا سال مناتے ہیں تو ان دنوں میں ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کا جو جوش اور جذبہ ہے وہ دیکھنے کے لائک ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے مذہب سے پیار کرتے ہیں اپنے لوگوں سے پیار کرتے ہیں اپنے خدا سے پیار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پوری آزادی کے ساتھ اپنے یہ جو تہوار ہیں وہ سیلیبریٹ کرسکیں لیکن ایک بہت بڑا جو علمیہ ہمارے ملک پاکستان میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بسنے والی جو اکثریت ہے یعنی کہ ہماری جو مسلم بھائی ہیں وہ یہاں پہ رہتے ہیں تو جب ان کی عید آتی ہے یعنی کہ عد الفطر آتی ہے یعنی عد الحضاء آتی ہے تو ان کی جو چھٹیاں ہیں وہ بے تہاشا ہمیں نظر آتی ہیں یعنی کہ پورا پورا جو ویک ہے وہ ان کو چھٹی دی جاتی ہے ایک تو ان کے کام سے بھی اور دوسرا خاص کر کے ان کو یہ جو ہے وہ پوری ازادی ہوتی ہے کہ ان عدوں کو وہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ منا سکیں لیکن ہماری کرسچن کمیونٹی کے ساتھ اس کے برعکس جو ہے وہ رویہ اکتیار کیا جاتا ہے جب کرسویس ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے بہت بڑا تہوار ہے جو کہ پوری دنیا میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پورا جو مہینہ ہوتا ہے ڈیسیمبر کا باہر کے ملکوں میں لوگوں کو چھٹی دی جاتی ہیں تاکہ وہ اس بڑے تہوار کو جوش اور جذبے کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ منا سکیں اور اسی طرح سے جب عدل قیامت مسیح آتی ہے یا اسٹرہم جسے بولتے ہیں وہ آتی ہے تو ان دنوں میں بھی وہاں پہ ان کو چھٹی دی جاتی ہیں لیکن پاکستان میں جب کرسمس ہوتا ہے تب بھی ہمیں ایک یا دو چھٹیاں ملتی ہیں اور جب ایک بڑی عید ہم مناتے ہیں یسیم سی کے جی اٹھنے کی جسے ہم اسٹر یا عید قیامت المسیح کا نام دیتے ہیں تو ناظرین آج میں نے اسی مقصد کے تحت اسلام صاحب کو یہاں پہ دوبارہ سے دعوت دی ان کو بلایا تاکہ ہم آج اس پہ بھی باچیت کر سکیں اور خاص کر کے ہماری یہ جو آواز ہے وہ آوانوں تک پہنچ سکے ہماری گورمنٹ تک پہنچ سکے کہ برائے مہربانی وہ کرسٹنوں پر بھی اپنا رحم اپنا فضل کریں اور ان کی عیدوں پر ان کی جو چھٹیاں ہیں ان کو تھوڑا سا بڑھایا جا سکے تو آئے ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں اور اس کے بارے میں مزید ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ مسیحوں کو ان تہواروں پر چھٹیاں کیوں نہیں دی جاتی اسلام صاحب میں ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتا ہوں اور خاص کر کے آج اس مقصد کے لیے میں نے آپ کو یہاں پہ بلایا ہے کہ پاکستان میں بسنے والے جو مسیحی لوگ ہیں ان کے تہواروں پر ان کی جو چھٹیاں ہیں ان کو بہت کم دیا جاتا ہے ایک یا دو چھٹیاں ان کو ملتی ہیں کرسمس کے موقع پر یا اسٹر کے موقع پر تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ان چھٹیوں کو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس میں جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں ان کی جو ہے وہ کمزوری ہے ہمارے مذہبی لیڈران کی کمزوری ہے یا پھر حکومت پاکستان جو کہ مسیحوں کو چھٹیاں نہیں دیتی اس کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو شکریہ نیشنل ٹی وی کا حرون صاحب آپ کا آپ کی ساری ٹیم کا کہ مجھے ایک بڑے اہم ایشو پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں مدو کیا گیا میں بتانا چاہتا ہوں مسیح قوم کو کہ اب وقت آ گیا ہے کہ خموشی توڑ کر ہمیں اپنے بنیادی حقوق کے لیے مسابی حقوق کے لیے آگے بڑھنا ہے کیونکہ پاکستان مسیحہ ملت پارٹی جو پاکستان میں اقلیتوں اور باؤنڈر مزدوروں کی نمائدہ جماعت ہے وہ کئی سالوں سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ پاکستان میں جس طرح سے عید الفطر عید الازہا کے موقع پر چار سے چھے روز تک کی عام تحتیلات کی جاتی ہیں پورا ملک جو ہے وہ یعنی بند ہوتا ہے اسی طرح سے آپ مسیح یسو کے جنب دن بڑے دن پر اسی طرح قیامت المسیحی اسٹر کے موقع پر مسیحوں کے ان بین الاقوامی تہواروں پر بھی عام تحتیلات کا اعلان کیا جائے جیسا کہ اب اسٹر نزدیک ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ گوڈ فرائی ڈے یعنی سات اپریل سے نو اپریل اسٹر کے روز تک وہ عام چھوٹی کا اعلان کرے عام تحتیلات کا اعلان کرے اس سے فائدہ کیا ہوگا میرے نزدیک ریاست کا یہ عمل جو ہے وہ مسلمانوں اور مسیحوں کو اور قریب لائے گا کیونکہ ہم نسل در نسل اس خطے میں اس ملک میں مسلمان اور مسیح اکٹھے آباد ہیں نسل در نسل چلے آ رہے ہیں اور جب مسلمانوں کی عید ہوتی ہے تو بہت سے کسرت میں مسیح جو ہے مسلمانوں کی طرف جاتے ہیں انہیں عید مبارک کہتے ہیں توفے توائف دیتے ہیں اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ اگر اسٹر کے موقع پر حکومت جو ہے وہ گوڈ فرائیڈے سے اسٹر تک عام تحتیلات کا تین روزہ چھٹی کا اعلان کرتی ہے جس طرح عید الفطر پر پورا ملک بند ہوتا ہے اسی طرح سے اسٹر کے موقع پر بھی جو ہے وہ عام چھٹی ہو تو میں سمجھتا ہوں مسلمان بھائی بھی بہت سے ہیں جو کرسمس کے موقع پر اسٹر کے موقع پر اپنے مسیح بھائیوں کے گھروں میں جاتے ہیں ان سے عید ملتے ہیں ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں اس سے ہوگا کیا تو یہاں پر سب سے بڑا کام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ دونوں مذاہب جو ہیں ان کے درمیان جو ہے ہم آنگی پیدا ہوگی مذہبی عطبار سے لوگ ایک دوسری کی قطر کرنا شروع کریں گے اور ملک میں جو مذہبی انتشار پھیل رہا ہے ملک میں جو مذہبی دہشت گردی جو ہے وہ پرمان چاڑ رہی ہے جو مسیحوں سے نفرت کا ہر جگہ پر اظہار کیا جا رہا ہے اس میں بہت کمی آئے گی اور یہ ریاست کے لیے بہت ضروری ہے بڑا اہم معاملہ ہے کہ ریاست ایک تو مسیحوں کو خوش کرے ہم کہ ہم بھی برابر کے شہری ہیں جی لوگوں کی جو سوچ ہے کہ اساس محرومی کہ اپنے بنیادی حقوق کے متعلق جو مسیحوں کے ذہنوں میں اساس محرومی جو ہے وہ مجود ہیں اس میں کمی آئے گی میں نے یہ کہتا کہ اس عمل سے ختم ہو جائے گی بلکہ یہ عمل کرنے سے ان کے ذہنوں میں اساس محرومی کی میں کمی ہوگی اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدا ہوگی ان کی ان کو بحال کرنے کی کہ نہیں نہیں پاکستان میں تو تمام جو شہری ہیں وہ مسیح ہیں مسلم ہیں ہندو ہیں پارسی ہیں سب کے سب جو ہیں ان کو برابر کے حقوق ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو مساوی حقوق ہیں یعنی ان کے تہواروں کو دیے جا رہے ہیں یہ بہت بڑی اہم بات ہوگی اور وزیراعظم صاحب صدر پاکستان کو یہ چاہیے کہ یہ فوری طور پر اس واقعہ کا نوٹس لیں اور اسٹر سے قبل پاکستان مسیح ملک پارٹی اور پوری مسیح قوم کا یہ جو مطالبہ ہے درینہ کہ ہمیں عید الفطر کی طرح گوڈ فرائیڈے سے اسٹر تک عام تطیلات یعنی تین روزہ یعنی اسٹر دیکھیں اتفاق ہی ہے کہ اسٹر جو ہے وہ سنڈے کو ہوتا ہے بڑا دن جو ہے وہ پچیس تسمبر کو ہوگا اب پچیس تسمبر کو یہ قائد آزم کی چھوٹی کرتے ہیں اسٹر کے روز ہماری ویسے ریگولر چھوٹی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک مسیحوں کو ان کے تہواروں پر کوئی ایک سپیشلی چھوٹی نہیں دی جاتی ہم ایسا نہیں چاہتے کہ کسی طریقہ سے لوگ ان کو الگ طلاق کر دیا جاتے ایک طرف تو آپ دورہ بیٹ رہے ہیں کہ ہم قومی دھارے میں گا قومی دھارے میں شامل کرنے کا مطلب ہے کہ جو کچھ مسلمان بھائیوں کو مل رہا ہے وہ مسیحوں کو بھی ملے گا اگر مسلمانوں کا تہوار عید الفطر جو ہے یا عید عزہہ جو ہے اس پر چار روز کی چھٹی ہوگی عام پورا ملک بند ہوگا تو پھر مسیحوں کا تہوار میں یہاں پر آگے اور بڑھاؤں گا کہ یہاں پر ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہندووں کی جو دوالی ہے ملک بھر میں ہم ایک چھٹی کا اعلان کریں عام چھٹی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پیغام ملے کہ یہاں پر ہندو مسیحوں سب کو برابر کی حقوق دیے جاتے ہیں سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اسٹر سے پہلے ایک بڑے اہم پوائنٹ کو لوگوں کے سامنے جاگر کیا ہے اور یہ پیغام ضرور ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں وہ دیکھیں گے اور خاص کر بہت سارے مسلم لوگ بھی وہ بھی اس کو دیکھیں گے اور ضرور اس پر جو ہے وہ غور کریں گے تاکہ مسیحی جو یہاں پہ پاکستان میں بستے ہیں ان کے بھی اتنے حقوق ہیں جتنے کے مسلم اکثریت کے ہیں تو یہ پیغام اور یہ جو آپ نے بات آج لوگوں تک پہنچائی ہے اس کے وسیلہ سے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ تک یہ ہمارا ایک پیغام بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے پوزیٹیو انداز میں پہنچے گا کہ حقیقت میں مسیحوں کے حقوق کو بھی گورنمنٹ اگنور کر رہی ہے یا ان کو اس طور سے نہیں دے رہی جس طرح سے ان کو دینے چاہیے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پہ آ کے ہمارے ناظرین کو اس بارے میں اگاہ کیا اور خاص کر پاکستان مسیحہ ملت پارٹی کی جیسے آپ نے خود بتایا اور کئی دفعہ ہم بھی کہتے ہیں کہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ مسیحوں کے حقوق ہیں ان کو گورنمنٹ کے سامنے بار ہائلٹ کیا جائے تاکہ ان کے حقوق مل سکیں سر آپ کا بہت شکریہ خدا آپ کو بہت برکت دے آمین 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 جی ناظرین ابھی آپ ساری باتشیت کو سن رہے تھے اور اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی عید الفطر کی طرح عید عزا کی طرح ہمارے کرسچن کمیونٹی ہے ان کو چھٹیاں دی جائیں تو آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں اپنے کمیونٹس کو کمیونٹس باکس میں ضرور ڈالیں تاکہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آداروں تک پہنچایا جا سکے حکومت تک پہنچایا جا سکے تاکہ جہاں پہ کرسچنوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے اس کو کسی طرح سے بحال کیا جا سکے اور ایک پیغام آخر میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ نیشنل نیوز نامہ نے آج اس پر آواز اٹھائی ہے اور پاکستان مسیحہ ملد پارٹی کے جو چیئر مین ہیں انہوں نے اس پلیٹ فارم سے ہمارے ناظرین اس کے علاوہ اور ہے جان ٹی وی ہے جیرس ہے اور بہت سارے چینل ہیں لیکن کبھی بھی ان چینل نے ایسی آواز کو آداروں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق ہے ان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ اپنی کرسٹن کمیونٹی کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اس آواز کو ریاستی آداروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ جب ہماری ایک بڑی عید آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرسٹن سے بڑا تہوار ہے جو ہم منانے جا رہے ہیں اور خاص کر گوڈ فرائیڈ والا جو دن ہے وہ بڑا اہم اپنے خیالات کو ضرور ہم تک پہنچائیں پاکستان مسیح ملت پارٹی تک پہنچائیں تاکہ ہم آپ کی اس آواز کو جو ہے وہ آواز تک پہنچائیں تاکہ ہمیں بھی ہمارے مسلمان جو بہن بھائی ہیں ان کی طرح جیسے وہ چار دن کی چھٹی مناتے ہیں ہم بھی اسٹر پر اور بڑے دن پر اسی طرح سے جو چھٹی ہے تین دن کی ہو یا چار دن کی ہو اس کو اپنے خاندان کے ساتھ اور ملک پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے اسی طرح سے جو ہے وہ منا سکیں جیسے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں مناتے ہیں تو ناظرین اسی بات کے ساتھ مجھ اور میرے کیمرامین تارک پیار کو دیجئے اجازت خدا حافظ